اسلام علیکم ویورز ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے جانے پر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ لئے بہت امیزنگ سیکھوم رمیڈی لے کر آئی ہوں وینترز میں زیادہ تر ہمیں یہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہماری لپس ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈرائی ہونے شروع ہوتے ہیں یا پر ہمارے لپس کے اراؤنڈ بہت زیادہ ڈرائی ہونے شروع ہوتے ہیں آج آپ لوگ کے ساتھ کچھ ٹپس اور ٹرکس شیئر کرنے والی ہوں کہ کیسے آپ لوگ یہ ڈرائی لپس کو ختم کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے لپس کو موسٹرائز بنائیں گے اور ریزنز بھی ڈسکس کروں گی کہ آپ لوگ کے ہمارے لپس جو ہیں وہ ڈرائی کیوں ہوتے ہیں یا پھر کون سی چیزیں جنہیں ہم آوائیڈ کریں تو ہماری جو لپس ہیں بہت اچھے سے موسٹرائز رہ سکتے ہیں اگر ہماری باڈی کی ڈی ہائیڈریشن پہ اگر ہماری باڈی ہیڈریٹی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈرائی نس ہوتی ہے ہماری لپس پہ بھی دکھائی دیتی ہے اور ساتھ ہماری سکن پہ بھی اگر آپ ہماری باڈی کو ہائیڈریٹی ڈرکیں گے تو یہ پروبلم آپ کو فیس کھنے کی زورت نہیں پڑے گی اب بات کرتے ہیں بلیکنس کی بلیکنس ہوتی ہے بلیکنس ہوتی ہے یہ گھر میں ہی آپ لوگ کو کچھ انگریڈنٹس مل جائیں گے آپ لوگ نے اسے بنا لینے ایک دفعہ دو سے تین منت آپ اسے آرام سے یوز کر سکتے ہیں فرسٹ اوال میں یوز کر رہی ہوں کوکوانٹ آئل کوکوانٹ آئل مارکٹ میں بہت ہی بہت آسانی مل جاتے ہیں آپ لوگ کو 200 سے 250 کی رینج میں بہت ایزیل ہی مل جائے گا اچھا یہ گرسدیوں میں فریز ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے یہ ایک بام کی شکل اختیار کرے گا جب آپ اسے بنا رہے ہوں گے تو آپ نے اسے ملٹ کر لینے تاکہ مکسنگ میں بہت زیادہ آپ کو آسانی ہو میں یہاں پہ ایک ٹیبل سپون ایٹ کروں گی کوکوانٹ آئل کا یہ میں جو جتنی بھی بنا رہے ہوں یہ آپ لوگ دو سے تین منت تک بہت آرام سے یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک ٹیبل سپون میں ایٹ کروں گی کوکوانٹ آئل کوکوانٹ آئل ہماری لپس کو بہت اچھے سے موسٹرائز کرتا ہے نیچرل موسٹرائزر ہے اس کے اندر میں آئٹ کروں گی ایلمنٹ آئل ایلمنٹ آئل بھی بہت ضروری ہے ہماری لپس کے لئے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جب ہماری لپس میں یا بلیکنس ہو یا پھر ڈرائی لپس ہوں تو اس کے لئے ہم کوئی نہ کوئی آئل یوز کریں تو ہماری لپس کی جو ڈرائی نیس ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور ساتھی ساتھ آپ کی بلیکنس ہوگی وہ بھی کم ہو جائے کافی ہے تک اس میں وائٹمین ہی بہت ہی حد تک ہوتا ہے جو کہ مارسکن کو بہت ہی حد تک نریش کرتا ہے میں ان دونوں آئل کو بہت اچھے سے مکس کر رہی ہوں میں اسے ایک دفعہ بہت اچھے سے مکس کروں گی then میں اس کے اندر آٹ کرنے والی ہوں اپنا تھرڈ انگریڈینٹ جو تھرڈ انگریڈینٹ ہے وہ ہے میرا ایویون کے کیپسول یہ کیپسول آپ لوگ کو میڈیکل سٹور شاپ سے بہت ہی بہت ہی مل جائیں گے اور ساتھی ساتھ کھانے کے کیپسول کبھی بھی سجیسٹ نہیں کروں گی کیونکہ اگر آپ لوگ پاس ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے تو آپ اسے کھا سکتے ہیں otherwise آپ اسے کھانے کے لئے یوز مت کریں یہ لپس کے لئے بہت ہی اچھے ہوتا ہے اس کے اندر جو آئل ہوتا ہے وہ لپ کو بہت ہی حد تک نریش کرے گا اور جو لپ کی بلیکنس ہوگی اسے کافی حد تک کم کر دے گا میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ یہ آئل ہمارے کیپسول دیکھتے کیسے ہیں اس میں جو آئل ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہمارے سکین کے لئے ہمارے ہیئرز کے لئے اور یہ بہت ساری ہوم ریمیڈیز میں بھی یوز ہوتا ہے اگر آپ اسے ایک دفعہ لے کر رکھ لیں گے تو آپ لوگ ڈیفرنٹ ہوم ریمیڈیز میں یہ یوز کر سکتے ہیں اچھا میں آپ لوگ اس کے اندر ایک کیپسول ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر جو آئل ہوگا ہم اسے وہ ہی یوز کریں گے اس کے اندر میں ایک کیپسول اس کے اندر ایڈ کر کے بہت اچھے سے مکس کرنے والی ہوں اچھا ساتھی ساتھ میں آپ لوگوں کو بتانے والی تھی کہ اگر آپ لوگ سموکنگ یا پھر سیگرٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ آپ لوگ کافی ہاتھ کم کرنے اور اگر آپ ٹیتھو ریش کر رہے ہیں تو وہی ریش آپ اپنے لپس کے اراؤنڈ بھی اگر ایک دو دفعہ ماریں گے تو کیا ہوگا جو بلیکنس ہوگی تو وہ کافی حد تک آپ کی کم ہو جائے گی میں اس کے اندر ایکسٹریکٹ کر کے میں نے اس کیپسول کا اس کے اندر ایڈ کیا تھا اور اسے بہت اچھے سے مکس کر رہی ہوں دن میں اس کے اندر جو سپیشل انگریئنٹ وہ ڈالوں گی اچھا یہاں پہ میں فوٹ کلر ایڈ کر رہی ہوں فوٹ کلر پاوڈر فارم میں بھی آتا ہے آپ اسے ایزا لیکوڈ فارم میں بھی کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس لیکوڈ فارم میں ایویلیبل تھا تو میں وہ ہی یوز کروں گی اگر آپ کے پاس بیٹرود جوس ایویلیبل ہے تو وہ بہت بیسٹ ہو جائے گا لیکن میں چونکہ ایزا سیرم بنا رہی ہوں کہ اگر میں تینٹ بھی ایزا لپ تینٹ یوز کروں تو میں اس کے اندر فوٹ کلر ایڈ کروں گی فوٹ کلر جو ہوتا ہے وہ کافی لونگ لاسنگ ہوتا ہے آپ اسے کافی لمبے عرصے تک سٹور کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بیٹرود جوس جالیں گے تو آپ اسے کافی لمبے عرصے تک سٹور نہیں کر سکتے دن میں اسے کافی اچھے سے مکس کروں گی آپ اسے کافی اچھے سے جب مکس کر لیں گے تو آپ نے اسے دو سے تین گھنٹے ریسٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جب آپ اسے روم ٹمریٹر میں ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ بہت ہی اچھی ایک بام کی شکل اختیار کر لے گی اور اس کے بہت سارے ہمارے سکنٹ بھی جو لیپس پہ بینیفٹ میں ہیں ساتھی ساتھ میں بتاتی چلوں آپ اسے لیپ ٹنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کافی ٹائم تک آپ کے چکس پہ رک جائے گا اچھا یہ لیپ ٹنٹ پروپرلی بن کے تیار ہو چکا ہے جب آپ اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑیں گے تو یہ پروپر ایک بام بن جائے گی آپ اسے روز رات کو اپلائے کریں اور اپنے لیپس کو بہت اچھے سے اس طرح سے موسٹرائز کر سکتے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ